ابھی جو چناو ہوا ویسٹن یو پی میں خاص کر کے یہ کہا گیا کہ جو شطری سماج ہے وہ بی جے پی سے ناراض ہے آپ پیسہ مانتے ہیں کیا ایسا ہی ہر چناو میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہتے ہیں مرامل سماج ناراض ہے کبھی کہیں پیشرا سماج ناراض ہے کبھی انسوشی دورگ ناراض ہے کبھی شطری سماج ناراض ہے یہ سب ساری چیزیں ہر چناو میں چلتی دیتی ہیں اس چناو کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسے شیلرز جو ہے ہمارے پولٹیکل اپننٹس جو ہے چھوڑتے رہتے ہیں ہم لوگوں نے کبھی نہیں کہا ہے ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم لوگوں نے کہا ہے کہ افدیش کی کوئی قوم کسی سے ناراض ہے میں مانتا ہوں کہ بھارت کی جنتہ سوست لوگتانتر کے بیوستہ میں رائنیٹک درشتی سے اتنی زیادہ رکھ ہو چکی ہے کہ اب جاتی پنت اور مجھب کے آدھار پر وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ انصاف اور انسانیس جسٹس اور یومنٹی ان کے ووٹ کاسٹ کرنے کا یہ آدھار ہوتا ہے ایک بات بتائیے لیکن یہ دیکھا گیا کہ جو انڈی گٹ بندن کے بڑے نیتا ہیں چاہے اکھلیش یادو ہو چاہے ڈمپل یادو ہو یا راہول گاندھی ہو سب نے یہ سوچا ہوا ہے اور اٹھانا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو بی جے پی کو وہ اتر پردیش میں ہی گھیریں گے اکھلیش کا نوج سے انہوں نے اپنا نومینیشن کر دیا راہول گاندھی نے رائے بریلی چن لیا تو یہ اس کا مطلب کہ آپ لوگوں کو اتر پردیش میں زیادہ کانسنٹریشن تو کرنا پڑے گا نا نہیں نہیں ان لوگوں کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو روکنے کے لیے اور جتنا کر سکتے ہیں پوری کوشش کرنی چاہیے لیکن ینتا کا جیسا اس نے ہم سب کو پرابت ہے اور ہمارے پرائیم منسٹر نے پردھان منتری رہتے ہوئے جس پرکار سے کام کیا ہے اس کے پریڈام صورت ہم پوری طرح سے اسوست ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی اتر پردیش میں اسی کے اسی سیٹوں میں بھی جائے پرابت کرے گی ہمارا لکش یہی ہے اور اس لکش کو ہم حاصل کریں گے دیکھیں یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ موڈی جی کے بھارت کا پردھان منتری بننے کے بعد اس سچائی کو بھارت کے لوگ ہی نہیں ساری دنیا سویکار کرتی ہے کہ انتر راستی جگت میں بھارت کی پرتشتہ بڑی ہے بھارت کا سممان بڑھا ہے انتر راستی جگت میں بھارت کا قدر اونشہ ہوا ہے اور ساتھی ساتھ دیش کی ارث ویعصتہ کا جہاں تک سوال ہے آج ہم بڑے وشواس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج تربادیق تیجی سے آگے بڑھنے والی ارث ویعصتہ ایرے کسی دیش کی ہے تو ہمارے بھارت کی ہے اور بڑے بڑی فائننسیل فرمز بڑے بڑے مانے جانے ایکونامیسٹ بھی ہے دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھارت جس طریقے سے آگے جا رہا ہے بھارت کو دوہزار ستائیس ٹک دنیا کی تھرڈ لارجسٹ ایکانومی بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں شکتی ہے اب آپ دیکھئے آٹھ نو ورسوں کے اندر ہی جو بھارت ایکانومی کی سائز کے معاملے میں ارث ویعصتہ کے آکار کی معاملے میں دنیا کے دیشوں میں ایک گیارہمیں اسثان پر تھا وہ جمپ لے کر آج پانچویں اسثان پر پہنچ گیا ہے اسی لیے جتنی بھی فائننسیل انٹرنیسل فرمز بہت سارے ایکونامیسٹ اور وہ پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہیں کہ بھارت کو اب ویسٹو کی تیسری بڑی ارث ویعصتہ بننے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں شکتی ہے اس کاران جنتہ کا سمرتہ ہم کو پرابت ہو رہا ہے